نمشکار دوستو میں ستی شواستو اور انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں دن پوری طرح سے بھارتی گینباجوں کے نام رہا روینجن اشوین کی شاندار گینباجی کے آگے انگلینڈ کے بلے باز بے بس نظر آئے اور پوری ٹیم میچ ایک چونتیس رن بنا کر آل اوٹ ہو گئی آفس پینر نے اپنے کریئر میں انتیسویں بار پانچ وکٹ چھٹکے اسی بیچ میچ کے دوران ایک عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا جب ویرات کوہلی نے فیلڈنگ کرتے سمیں اچانک ہلمٹ کو روحی شرما کی طرف فیک دیا اور ہٹمین چوٹل ہونے سے بال بال بچ گئے دراصل یہ گھٹنا ہوئی انگلینڈ کی پاری کے دوران جب اوور ختم ہونے کے بعد سوی کھلاڑی اپنی پوجیشن کو چینج کر رہے تھے اسی دوران شارٹ لیک پر فیلڈنگ کر رہے ویرات کوہلی نے اپنا ہلمٹ اتارا اور اچانک سے ہوا میں اچھال دیا کوہلی کے ہلمٹ فیکنے کے وقت روحی میدان کی دوسری چھوڑ پر جا رہے تھے اور وہ خود سے سل پر ہاتھ رکھ کر اپنا بچاؤ کرتے نظر آئے حالانکہ کنگلی کو روحی تو کچھ چوٹ پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور وہ شبمن گل کو ہلمٹ دے رہے تھے ریشپانت نے بھی ہلمٹ کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکے کوہلی شبمن گل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھی نظر آئے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی تیجی سے بائرل ہو رہا ہے فینس اس ویڈیو کو خوب پسند بھی کر رہے ہیں بتاتے روحی شرمہ نے پہلی پارے میں شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اپنے ٹیسٹ کریئر کا ساتھوں شتک لگاتے ہوئے ایک سو ایک سٹرنوں کی شاندار پاری کھیلی جس کی مدد سے بھار کی ٹیم نے پہلی پارے میں تین سو انتیس رن بنائے روحی اشوین نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں انتیسویں بار پانچ وکٹ چٹکا ہے اس کے ساتھ ہی اشوین بائیں ہاتھ کے بلے بازوں کے قلاب دو سو وکٹ چٹکانے والے وشو کے پہلے گیند باز بھی بن گئے ہیں فلحال کے لئے خبروں میں اتنا ہی تمام اپڈیٹس لے دیکھ دی رہی ہیں مرینڈیا